بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں لانس نائک محمد نحفوظ شہید نشانی حیدر کے ہزار پر ہمارے ساتھ یہاں پر مقامی سیاسی شخصیات بھی ہیں اور بالخصوص لانس نائک محمد نحفوظ شہید نشانی حیدر کے نام پر رولر ویلفر فورمیشن ہے اس کے چیرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شبیر صلی اللہ علیہ وسلم شاید صاحب کو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے آپ کیا پیغان دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن ظاہر ہے ملکی تاریخ میں عام ترین دن ہے اس دن ہم سب سے پہلے تو یہ عید کرنا چاہیے کہ ہم اس وطن کی صالبیت کے اس کے استقام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے اور ہمیں اپنے گزشتہ جو ایام ہیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس ملک کے حوالے سے ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں ہماری طرف سے اگر کوئی تائی ہوئی ہو تو ہم اس پر ندامت کا ازار بھی کریں اور آئندہ اس کو تاہی کازالہ کرنے بھی کوشش کریں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن شہدہ نے پتن عزیز کے لیے قربانی پیش کی اور ان میں سے ایک بڑا نام محمد محفوظ سعید نشانی عدد رحمت اللہ علیہ کا ہے ہم ان تمام شہدہ کی قربانیوں کو کسی صورت فرموش نہیں کر سکتے کیونکہ یہی وہ شہدہ ہیں جن کی قربانیوں کی برکت سے اللہ کریم نے اس ملک کو سلامت بھی رکھا ہے اسے استقام بھی نصیب فرمایا ہے اور انشاءاللہ یہی جذبہ ہماری قوم میں موجود رہے گا اور جب تک محمد محفوظ شہید رحمت اللہ اتعالی رجیہ سندھو جوان اس قوم میں موجود رہیں گے کوئی دشمن اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کریم اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ان شہدہ کے درجات میں مزید کلنی آتا فرمائے جی ناظرین آپ نے سید شبیر حسین شاہ صاحب کی چھے استمرگ کے حوالے سے یوم اتفاہ کے حوالے سے جذبات سنے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس شیئرمن لانس نائک ملک محفوظ شہید شانیہ حیدر پیلفر فرانڈویشن کی آج اللہ حاج راجہ مجید صاحب ان سے آج کے دن کے حوالے سے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں یہ کیا ہے سب سے پیاری بات ہو جی شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی میں اسی کو پڑا گئے کہتا ہوں میں سمتا ہوں کہ آج جو ہم لوگ اپنی پرسکون لائف کزار رہے ہیں اور ہمارا ملک جس میں ہمارے بزرگوں کی بہت ساری جو قربانیاں ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ساری زندگی اسی طرح اس دن کو پورے جوش و خروش سے منائیں گے اور بچوں کے لیے یہ جو میسج اور وہ ہمارے سامنے جو مقلوس سے نشانے آدھر یہ ہمارے لیے ایسا بستہ ہے جس کارونہ دعیان کر دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی سوار سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے یہ میسج بھی لیے ہے باقی قوموں کے لیے باقی ملکوں کے لیے کہ ہمارے ملک کو جب جب ضرورت پڑے تو انشاءاللہ اس سے کوئی بھی پیچھے نہیں اٹھے گا اور میں سمتا ہوں کہ اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے جو سیبلین لوگ ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں ہمیں اس نام سے اس شخصیت سے اور جس مظہر پہ ہم کھڑے ہیں اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے سب انشاءاللہ تایات اپنی آزری انشاءاللہ یہاں پہ رپل یقینی بنائیں گے اس کو اور میں مفوظ شعید ویل فیر فونڈیشن کی طرف سے انشاءاللہ اپنے علاقے کے لیے نوجوانوں کے لیے اور جو بھی کوئی مزید آپ نے انشاءاللہ اپنے علاقے کے لیے شکریہ شکریہ جی ناظرین اپنے ویل فر فونڈیشن کے چیرمین اور وائش شیرمین کی بسپوس ہونی کیونکہ یہی کہنا تھا کہ جیسے کہ لانس سنائی میں اپنے ملک کے لیے اپنے درتی کے لیے جو اپنے خدمات انجام دی ہیں اسی کو ہم مشل را بنا کر اپنے نوجوان نسل کے لیے بھی اپنا کردار اور نمائن کردار ادا کریں گے تاکہ ہماری ملک کی طرف کو ہماری ملک کی طرف کو